موسیقی ناظرین آداب میں ہوں آپ کی مذبان دکٹر حلیمہ سادیا جہانے من میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے جہانے من سیزن 3 میں ہم بات کر رہے ہیں ٹیچرز کی اور آج ٹیچرز کی اسی دنیا میں ایک بار پھر ہم نے کوشش کی ہے کچھ ایسے موضوع کے ساتھ آنے کی جو ان کے کلاس کو زیادہ ایفیکٹیو بنا سکے اس سے پہلے میں ایک ساتھی اپنا واقعہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب میں بی ایڈ کر رہی تھی ڈیلی اینورسٹی سے تو ایک دن میں سائکولوجی کی کلاس کے لیے تھوڑی لیٹ پہنچی کیونکہ سائکولوجی کی کلاس ہوا کرتی تھی اور جب میں دروازے پہ پہنچی تو کلاسولوجی شروع ہو چکی تھی اور ہماری پروفیسر وہ انہوں نے بورڈ پہ کچھ نام لکھ رکھے تھے اور وہ کچھ بچوں سے سوالات کر رہی تھی کچھ ایکسپلین کر رہی تھی تو جب میں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ بورڈ پہ میرا بھی نام لکھا ہوا تھا اور میرے ساتھ سیون اور کلاس کے جو سٹوڈنٹ سے ان کا بھی نام لکھا ہوا تھا تو میں پہلے تو بہت گھبرا گئی کہ پتا نہیں میرا نام کیوں لکھ رکھا ہے یہاں پہ میں سمجھے شاید کہ کچھ غلطی ہو گئی ہے جس کی کی پنشمنٹ ملنے والی ہے تو بہرحال میں ڈرتے ڈرتے پرمیشن لے کر کے اندر کلاس میں گئی اور جب میں کلاس میں بیٹھی تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جن جن لوگوں کے نام لکھی ہوئے تھے ان کے بارے میں وہ کلاس سے معلوم کر رہی تھیں کہ یہ جو پرٹیکلر سٹوڈنٹ ہے اس کی کیا خوبی ہے اس کے اندر کونسی ایسی سٹرائیکنگ کالیٹی ہے میرا نام آیا تو میرے بارے میں سب سے پوچھا تو ان سب نے بتایا کہ ان کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے مل کر کے کام کرنا اور سب کو ساتھ میں لے کر کے چلنا اور سب کا خیال رکھنا اور سب کی سوچ کے حساب سے ان کے ساتھ بیہیو کرنا یہ ان کی خوبی ہے اسی لئے کلاس میں جتنے بھی لوگ ہیں سب ہی ان کے دوست ہیں تو پھر میڈم نے بتایا کہ اس کو کہتے ہیں انٹرپرسنل انٹیلیجنس اور اس طرح انہوں نے ایک ایک کر کے سارے انٹیلیجنسز بتائے کہ کس طرح سے کون سا انٹیلیجنس کس کے اندر موجود ہے تو وہ پہلی بار مجھے ایسا پتہ چلا کہ شاید یہ بھی ایک quality ہوتی ہے اور یہ بھی انٹیلیجنس کی ایک شکل ہے کہ جس میں انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسے دوسروں کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے یہ بھی انٹیلیجنس کی ایک قسم ہے اس سے پہلے تو سب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انٹیلیجنس بندہ وہی ہے جو کہ انٹیلیجنس میں اچھا ہو یا پھر جس کا لٹریچر بہت سٹرونگ ہو اور جو پھر سائنس میں جو انمائیہ کارنا میں انجام دے تو دوستو میرا اس واقعے کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آج میں آپ کے سامنے جو مختلف قسم کی انٹیلیجنسز ہوتی ہیں جیسا کہ ہاورڈ گارڈنر نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے اسے میں آپ کو بتا سکوں تو دیکھیں میں نے تو آپ کو الڈی بتا دیا کہ جو ہمارے ہاں کلاس میں سٹوڈنٹس کے نام لکھے ہوئے تھے اور ان کے اندر جو دفرینٹ قسم کی ذہانت تھی یعنی کہ انٹیلیجنسز تھی اس کا ذکر ہو گیا اور مجھے بھی یہ ایک بنان ہو گیا کہ میرا نام وہاں کسی کمپلین کے ایسے نہیں لکھا ہوا ہے بلکہ یہ جاننے کے لئے لکھا ہوا ہے کہ کس قسم کی ذہانت ہمارے اندر ہے اور اسی دن مجھے معلوم ہوا کہ میرا اندر انٹرپرسنل انٹیلیجنس موجود ہے جو سب سے پہلے قسم کی انٹیلیجنس مانی جاتی ہے وہ ہے وربل لنگویسٹنگ انٹیلیجنس یہ وہ لوگ ہیں جن کو کہ لکھنے پڑھنے میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے جو ورڈز کے ساتھ کھیلتے ہیں اور جن کو لٹریچر، پروز، پویٹریز ان سب میں جن کا دھیان زیادہ ہوتا ہے پھر آتا ہے mathematical، لوجکل انٹیلیجنس جس میں کی لوگوں کو mathematics سے، numbers سے، numeracy سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے ان کا دھیان اس میں زیادہ ہوتا ہے اور وہ اسے بہت اچھی طرح سے نبھا پاتے ہیں اس کے بعد پھر visual special انٹیلیجنس آتا ہے یہ اس قسم کی انٹیلیجنس ہے جس میں کہ انسان تصویروں میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہے اسے کلرز بہت اٹریکٹ کرتے ہیں اور مختلف قسم کی تصویریں لینا تصویریں بنانا اور تصویروں کی ذریعے سمجھنے کی کوشش کرنا map reading کرنا یہ سب چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہے kinesthetic and bodily intelligence اس میں کہ انسان اپنے ہاتھ پاؤں کو ہلا کر کے اپنے جسم کی جو صلاحیت ہے اس کا استعمال کر کے وہ اس طرح کی انٹیلیجنس کا مالک ہوتا ہے اس میں آپ دکھیں گے جو بڑے بڑے sportsman ہیں جو بڑے بڑے کھلاڑی ہوتے ہیں ان کے اندر یہ انٹیلیجنس بھرپور ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ اور پاؤں کو کس طرح سے move کریں جسے کہ وہ ایک اچھا کھیل جلنا ان کے ساتھ behave کرنا ان کے ساتھ تعلقات بنانا اور کسے کس طرح سے behave کرنا ہے کس طرح سے treat کرنا ہے اس طرح کی تمام انٹیلیجنس اس کے اندر آتی ہیں اگر ہم بات کریں انٹرپرسنل انٹیلیجنس کی تو اس میں ایک انسان خود isolation میں اپنے ساتھ رہنا چاہتا ہے اور اسے تنہائی زیادہ پسند ہوتی ہے اور وہ اکیلے میں کام کر کے زیادہ خوش رہتا ہے اس کے علاوہ نیچرل انٹیلیجنس کی بات کریں تو اس میں ایک انسان جس کے اندر یہ انٹیلیجنس ہوتی ہے وہ نیچر کے ساتھ رہنے میں زیادہ خوشگواری محسوس کرتا ہے اور اسے نیچر بہت زیادہ attract کرتے ہیں اور جو last انٹیلیجنس ہے وہ ہے existential انٹیلیجنس جس میں کہ ایک انسان اپنے existence کا مقصد کیا ہے اسے پانے کی اور اسے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ دنیا کے existence کے بارے میں سوچتا اور غور و فکر کرتا ہے تو دوستو جب انٹیلیجنس کی اتنی قسمیں موجود ہیں تو زاہر سی بات ہے جو بچے ہمارے کلاس میں ہیں وہ ان میں سے کسی نہ کسی قسم کی انٹیلیجنس ضرور رکھتے ہوں گے اور ضروری نہیں ہے کہ ایک بچہ صرف ایک قسم کی ذہانت رکھتا ہو بلکہ وہ multiple ذہانت بھی رکھ سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ کسی کے اندر kinesthetic بھی ہو اور verbal بھی ہو ہو سکتا ہے کسی کے اندر interpersonal بھی ہو تو اس طرح سے جب ہم کلاس میں اپنے بچوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری جو کلاس ہے وہ multiple انٹیلیجنس کی مالک ہوتی ہے اس لیے ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم ان بچوں کی اس ذہانت کو پرکھیں اور ان کو جاننے کی کوشش کریں اور اس کے بعد اپنے کلاس کو ہم اس حساب سے ترتیب دیں تاکہ ہر ایک کی ذہانت کا استعمال ہو سکے اور اسے پروان چڑھایا جا سکے اگر ہم self reflection کی بات کریں گے تو جو بچے intra personal intelligence رکھتے ہیں وہ self reflection سے بہت مطمئن ہوں گے انہیں یہ activity زیادہ attract کرے گی اگر ہم social activities دیتے ہیں جس میں کی بچے ایک گروپ میں مل کر کے بیٹھ کر کے کام کرتے ہیں تو گروپ activities ان بچوں کو زیادہ اپیل کرے گی جو intra personal intelligence رکھتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم کوئی ایسی activity design کرتے ہیں جس میں بچوں کو کچھ movement کرنا ہے کچھ ان کو دورنا بھاگنا ہے یا کوئی ایسا کام کرنا ہے تو یہ کائنسٹک intelligence والے بچوں کو زیادہ اپیل کرے گی تو دوستو mathematical intelligence کے بعد باری آتی ہے musical intelligence کی جب ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ دنیا میں کتنے اچھے موسیقار ہوتے ہیں اور وہ اس طرح چند instrument کے ذریعے سے music بجاتے ہیں یا پھر اپنی آواز سے وہ ایسا ایسی دھن نکالتے ہیں اور ایسا صورتال علاپتے ہیں کہ ہم محب ہو جاتے ہیں اور ہم حرام ہو جاتے ہیں کہ آخر وہ ایسا کیسے کر پاتے ہیں جب تھی اور دوسرے افراد نہیں کر پاتے ہیں تو دوستو ان تمام intelligence کے بارے میں جاننے کے بعد آئیں ہم اپنی classroom پہ غور کریں ہمارے classroom کے اندر کیا ہوتا ہے ایک subject teacher آتی ہے class کے اندر وہ ایک subject پڑھاتی ہے blackboard پہ کچھ لکھتی ہے بچے اسے copy کرتے ہیں بچوں کو کچھ read کرنے کو دیتی ہے بچے اسے read کرتے ہیں اور اس طرح سے یہ class action میں ہوتی ہے ہماری class میں جب ہمیں معلوم ہے کہ different قسم کے ذہانت کے بچے ہیں تو پھر ہمارا طریقہ کار صرف ایک جس ایک ہی کیوں ہوتا ہے جب ہمیں معلوم ہے کہ کچھ بچوں کے اندر موسیقی کا ہنر زیادہ ہے کچھ بچوں کے اندر mathematical logical reasoning زیادہ ہے کچھ بچوں کے اندر kinesisik زیادہ ہے لیکن ہم treat ہر ایک کو class میں بلکل ایک ہی طرح سے کرتے ہیں جو ہمارا education system ہے جو ہمارا examination system ہے وہ بھی کہیں اس بات کی گنجائش نہیں دیتا کہ جس میں ہم مختلف قسم کے بچوں کے ساتھ مختلف قسم کے curriculum کو design کر سکیں اور ان کا assessment different طریقے سے کر سکیں اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ جو دو top کی intelligence ہیں یعنی کہ جو verbal ہے اور جو mathematical ہے زیادہ focus ہمارا education system میں ان دونوں پہ ہی رہتا ہے ہم زیادہ تر بچوں سے صرف لکھنے پڑھنے کی اور mathematics کی بات کرتے رہ جاتے ہیں اور جو ان کے اور دوسری صلاحیتیں ہیں یا اور جو دوسرے intelligence کے مالک بچے ہیں وہ neglect ہو جاتے ہیں اور بہت حد تک ان کے اندر کی یہ زہانت دب کے رہ جاتی ہے تو ایک اسکول میں یہ فرض بنتا ہے ہمارے پورے سسٹم کا کہ ہم ان بچوں کی پہچان کریں جن بچوں کے اندر مختلف قسم کی زہانتیں ہیں اور ان کی زہانتوں کے مطابق ان کے جوہر کو نکھارنے کی کوشش کریں اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم اچھی طرح سے بچوں کے potential کو tap کر پائیں گے اور جو ہمارے پاس ایک بچوں کی شکل میں قوم کا زخیرہ موجود ہے جو کہ فیوچر میں ہمارے قوم کے لئے ہونہار شہری بننے والے ہیں ہم اس کو زیادہ اچھی طریقے سے پروان چڑھا پائیں گے ورنہ پھر ایسا ہوگا کہ ہماری لاعلمی کے وجہ سے اور لاپروہی کے جیسے جو بچے دوسرے علوم و فنون میں مہارت رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ محروم رہ جائیں گے ان کی صلاحیتوں کو نکھارا نہیں جا سکے گا تو دوستو ہمیں امید ہے کہ یہ جو ہم نے آپ کے سامنے مختلف قسم کی زہانتیں رکھی ہیں آپ ضرور ان پر غور کریں گے اور آپ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ کے اندر کونسی زہانت ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اندر ایک ہی قسم کی زہانت ہو آپ کے اندر دو یا تین ترقیبی زہانتیں ہو سکتی ہیں براہ کرم اپنے جوہر کو نکھاریے اور یہ جاننے کی کوشش کیجئے کہ آپ کو اللہ نے کتنی صلاحیتیں ودیت کی ہیں اور ان صلاحیتوں کا آپ بھرپور استعمال کریں آج کے لئے اتنا ہی ہمیں امید ہے کہ آج کا یہ اپیسوڈ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئے موضوع کے ساتھ اور نئے ٹپس کے ساتھ تب تک لیے ہمیں دیجئے اجازت چونکہ آج کا یہ موضوع ایک بہت ہی وسیع موضوع ہے اس لئے ہمیں معلوم ہے کہ آج کے اپیسوڈ میں اس پہ بھرپور بات نہیں ہو پائی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو اس کے بارے میں تو آپ ضرور کمنٹ کو ہمیں لگ بھیجیں تاکہ آپ کو تسلیف وقت جواب دیا جا سکے آج کے لئے اتنا ہی خدا حافظ